زفر سان بیورو چیف دوز نامہ میری خبر میں نے نہیں پہتا کہ وہ خبر جھوٹھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا محزمان تاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نوصر بازوں، ٹھک بازوں، بحروپیوں، لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین کل راج سے مختلف نمروں سے میسجز آ رہے ہیں ایک ویڈیو کا لنک شیئر گیا جا رہا ہے ایک اخباری تراشہ میرے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے اور میں حیران بھی ہوں کہ یار لوگ کتنا ایکسٹریم لیول تک جا سکتے ہیں ابھی صرف وہ گئے ہیں جب تائر نصیر گیا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا اس اخباری تراشی کے مطلق میں آگے چل کے بات بھی کروں گا کیونکہ میک وینچرز والے سارا کام کر رہے ہیں اب میک وینچرز والوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ اگر اتنا ایکسٹریم لیول پہ جا سکتے ہیں تو تائر نصیر لیگل پروسیڈنگ میں کس ایکسٹریم لیول تک جا سکتا ہے اس پہ آگے چل کے میک وینچرز کی کچھ اور روشنی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میک وینچرز کے جو مالک ہیں سید محسن سلطان شاہ اور رانہ فیاز ان کے مطلق آپ کو مزید حقیقت بھی بتائیں گے پھر میں بات کروں گا فور یو ریل ٹریڈرز کے انہوں سربازوں کے مطلق جو اپنے نام تبدیل کر کے پاکستانی عوام کو لوٹتے رہے پھر ساتھ ساتھ میں آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہے شوکت اللہ مروت وہ آلریڈی آپ کو معلوم ہے کہ جسمانی ریمان کے اوپر نیب کی تحویل میں ہے مزید ان کا ریمان ایکسٹینڈ ہوا اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ نیب نے دبائی میں شوکت اللہ مروت کے پروپٹیز کا سراغ لگا لیا اور اس حوالے سے دبائی گورنمنٹ سے بھی بات کی جا رہی ہے کیونکہ شوکت اللہ مروت کے خلاف ابھی تک جو نیب پرسیکیوٹر نے بتایا کہ تین ارب روپے سے زائد کے کلیم سبمیٹ ہو چکے ہیں درخواستیں آ چکی ہیں اور پھر جو مشکوک ٹرانزیکشنز تھی نیب کی تفتیشی آفیسر نے اس کا بھی سراغ لگا لیا ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے مطلق آپ کو بتائیں گے کیا آپ کے پیسہ آپ کیونکہ لوگوں کو ان کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ ادارے پیسے واپس نہیں کرتے مزاربہ سکینڈل دیکھنے کتنا بڑایا تھا ابھی تک لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں نیب نے شوق اللہ مروت کی کون کون سی پروپٹیز مجمد کی کتنے اکاؤنٹس فریز کیے گئے کتنی گاڑیاں نیب مجمد کر چکا ہے اور ابھی کون کون سے لوگوں کو نیب نے تلبی کا سمن جاری کی ہے یہ پروگرام میں آگے چل کے آپ کو بتایا جائے گا دیکھیں ناظرین میری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے میں صرف ان کمپنیز کے خلاف ہوں میں یہ کمپنیز جو نوسرباز بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو بڑے انام کا بڑے پروفٹ کا لالک دیتے ہیں تو میں ان کے خلاف آواز بلند کرتا ہوں اگر میک وینچرز کے جو مالک ہیں سید موسن سلطان شاہ یا اس کے منیجنگ ڈریکٹر ہیں رانا فیاز وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ تائر نسیر کی فیملی کا ڈیٹا لیگ کر کے ہم اس کو ڈرا دیں گے ہم اس کے اوپر تھانہ مٹا سوات میں اسلام آباد کے تھانوں میں دیگر تھانوں میں مقدمات درج کر کے اس کو ڈرا دیں گے اوفیشل نمبر تھا سہیل سمیر کا اس کو جب میں نے میسج کیا میں نے پوچھا تو اس نے آگے سے جس طرح کا رییکشن دیا میسجز یہ نسیر باز ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم بابانگے دہال شروع ہو چکے ہیں نسیر بازوں کے خلاف کیونکہ ہمارا کام ہے آپ کو حقیقت بتانا اب میک وینچرز والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان سے گوشت کی جو وہ پروموشن لے کیا ہے ایک لاکھ روپیہ لگائیں گے تو آپ کو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مہانہ سات سے نو پرسنٹ پروفیٹ دیں گے پھر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر آپ آئی فون لیتے ہیں چھ لاکھ روپے کا تو چون سے چھ سٹھ ہزار پیہ مہانہ آپ کو پروفیٹ دیں گے پھر کہتے ہیں دو لاکھ روپے کا اگر گوشت لیتے ہیں تو اٹھارہ سے بائیس ہزار پیہ آپ کو مہانہ پروفیٹ دیا جائے گا میرا سوال ہے سید موسن سلطان شاہ سے اور اس کے منیجنگ ڈیریکٹر رانہ فیاس سے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی منی جنریشن کہاں سے ہوتی ہے آپ اتنا ہیوج پروفیٹ کہاں سے جنریٹ کرتے ہیں ٹوٹلی منی روٹیشن کرتے ہیں ایپل کے نام پر آپ پاکستانی عوام کو بے وکوب بنا رہے ہیں آپ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ چھ لاکھ روپے کا موبائل نے بتیس لاکھ روپے چوبیس ماہ میں آپ کو ریفنڈ کیا جائے گا ٹوٹلی ناظرین یہ ٹوپی ڈراما ہے جہاں تک بات ہے وہ اس اخباری تراشے کی وہ جو او ایس ایر ہماری زبان میں اس کو او ایس ایر کہتے ہیں آؤٹ سورس رپورٹر اس کو کہا جاتا ہے جو زفر حسین ہے جس نے یہ خبر لگائی جس نے وہ ویڈیو بیان جو یوٹیوب کا لنگ مجھے شیئر کیا گیا اس حوالے سے طائر نصیر نے واپسی پہ کیا ریبٹل ان کو دینا ہے آپ غلط کر رہے ہیں آپ نصر بازی کر رہے ہیں فوریو ریال ٹریڈرز کی ناظرین جہاں تک بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ فوریو ریال ٹریڈرز کے جتنے بھی ساجد حسین کا نام اصل تھا باقی جتنے اس کے پارٹنر تھے ان تمام کا نام فیک تھا ایک سائم نامی لڑکا تھا جو فنانس منیجر کے خدمات سر انجام دیتا تھا اس کا نام اصل نام تھا راجیش کھنہ یہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا پھر ایک رانہ حارون تھا جس کا اصل نام آقیب شہزاد ہے اور جو شامیر ہے یا شہیر ہے اس کا اصل نام جو آپ معلوم ہوئے ہیں اس کا اصل نام فیضان اکبر آیا ہے اور ایک اور امیر نامی ایک بندہ ہے اس کے نام کا بھی میں کھوج لگا رہا ہوں اب فور یو ریل ٹریڈرز کے دیکھیں جتنے بھی انویسٹرز ہیں ہم نے ایک سال پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ٹوٹلی ڈیری فارمنگ کے نام پر آپ کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے منی روٹیشن کی جا رہی ہے لیکن کیونکہ آپ کو اس وقت پروفٹ مل رہا تھا تو آپ نے کہا تائر نصیر جھوٹ بول رہا ہے اب آپ کا جب پیسہ ڈوب چکا ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں جی پروگرام کریں دیکھیں میرے پاس جتنی انفرمیشن ہوتی ہے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں شیخ ساجد حسین نے دعویٰ کیا کہ وہ پاکستان واپس آئے گا لیکن ابھی تک وہ پاکستان واپس نہیں آئے مجھے یہ جو دوسرے نصرباز تھے جن کے فیک نام تھے میں نے یہ آپ تک پہنچا دیا ہے کہ ایک جو آقب لڑکا ہے آقب شزاد اس کا فیک نام تھا رانہ حرون پھر دوسرا جو لڑکا سائم تھا جو فانانس منیجر تھا اس کا نام تھا رجیش خنہ امیر نامی ایک شخص ہے یہ بھی نصرباز ہے اس کا نام کا سراغ میں لگا رہا ہوں اور جو شاہیر ہے اس کا جو اصل نام ہے فیضان اکبر کے نام سے یہ سامنے آیا ہے اب اس میں کتنی حقیقت ہے آپ انہی ناموں کے ساتھ کیونکہ آپ ان کے فیک نام بھی لکھیں آپ ان کے اوریجنل نیم بھی لکھیں اس کے ساتھ آپ درخواستیں دیں انشاءاللہ آپ کا پیسہ ضرور ریکوبر ہوگا جہاں تک آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کی بات ہے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت وہ بارہ جولائی کو ان کو نیب نے ریسٹ کیا تھا تیرہ جولائی کو پہلا ریمانڈ ہوا تھا سات دن کا بیس جولائی کو واپس پیش کیا گیا بیس جولائی کو دوبارہ ریمانڈ ہوا سات دن کا ستائیس جولائی کو واپس پیش کیا گیا اور اب نیب کی اتصاب عدالت نمبر ایک نے بارہ دن کا مزید جسمانی ریمانٹ دے دیا اور حیرت انگیز طور پر جب بھی ایک ملزم پیش ہوتا ہے تو جو اس کا لائر ہوتا ہے وہ ریمانٹ کو اوبجیکٹ کرتا ہے کہ ریمانٹ نہ دیا جائے لیکن یہاں پہ معاملہ ہی کچھ اور ہے جو شوکت اللہ مروت کا وکیل تھا انہوں نے کوئی اتراز نہیں کیا اور عدالت نے بارہ روز کا جسمانی ریمانٹ دے دیا اچھا دورانے ریمانٹ جو نیب کے تفتیشی آفیسر ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ شوکت اللہ مروت کی دبائی میں بھی پروپٹیز ہیں اور ان پروپٹیز کا سراغ لگ چکا ہے ہم اب نیب ہیڈکوارٹر کے ذریعے دبائی حکومت کو دبائی گورنمنٹ کو لیٹر لکھیں گے ان پروپٹیز کو سیل آؤٹ کر کے جو یہاں پہ ایفیکٹیز ہیں ان کو پیسہ واپس ملے پھر یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ جو مشکوک ٹرانزیکشنز کا ذکر آیا وہ مشکوک ٹرانزیکشنز تقریباً کوئی ایک ارب بارہ کروڑ پر سے زائد کی مشکوک ٹرانزیکشنز ہے جن کے ساتھ وہ ٹرانزیکشن کی گئی ہے ان کی ڈیٹیل بھی نیب نے حاصل کر لیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیب نے ابھی تک چھے پروپٹیز جو ہیں وہ فریز کی ہیں جو شوکت اللہ مروت کے نام پر تھی تقریباً بتیس گاڑیاں شوکت اللہ مروت کی فریز کی جا چکی ہیں اور تقریباً کوئی سولہ اٹھارہ بینک اکاؤنٹس ہیں جن کا سراغ لگ چکا ہے اب یہاں پہ ابھی تک نیب حکام یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار پینٹیس درخواستیں نیب کو مصول ہو چکی ہیں ان دو ہزار پینٹیس کا ٹوٹل اگر ہم کلیم نکالیں تو وہ تقریباً تین ارب روپے سے زائد کا بنتا ہے 3.07 بلین روپیز بنتے ہیں اب یہ تو نیب کو درخواستیں دی جا چکی ہیں اب لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ جتنے دنہ کلیم فارم سبمیٹ کریں گے آپ کو نیب کی جانب سے کال آئے گی آپ کو کنفرنٹ کروایا جائے گا اور پھر اس کے بعد دائری بات ہے اب آٹھ ہی گست تک جسمانی روانڈ کے اوپر ہے شوکت اللہ مروت ہماری کوشش یہ ہے کہ آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں ان کو پیسہ واپس ملے جہاں تک میک وینچرز کے مالک سید محسن سلطان شاہ کی بات ہے یا رانا فیاز کی بات ہے اس حوالے سے کچھ چیزیں جو ہمارے تک پہنچی ہیں کیونکہ پروگرام بہت لنٹھی ہو جاتا ہے تو وہ کل کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ تو اتنا گر سکتے ہیں تائر نصیر اتنا گرے گا نہیں تائر نصیر ڈنکے کی چھوڑ کے اوپر پروگرام کرتا رہے گا عوام کو سلید بتاتا رہے گا کہ یہ فراڈی ہیں نصر باز ہیں ان کے چنگل میں مت آئیں ان کے ساتھ اپنا پیسہ مت انویسمنٹ کریں کیونکہ عزمہ خان بھی اب ان کے ساتھ اٹیچ ہو چکے اور عزمہ خان کا ماضی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے وہ سب کے سامنے ہے عزمہ خان نے اس سے قبل کہاں کہاں پر فراڈ کیا وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو خدا رہا کوئی بھی کمپنی آتی ہے جو آپ کو بڑے انام کا بڑے پروفٹ کا لالے دے آپ اس میں سرمایہ کاری مت کریں یہ نوصر باز ہوتے ہیں انہوں نے آپ کے پیسے کے اوپر یاشی مارنی ہوتی ہے اور پھر فرار ہو جاتے ہیں اگلے پروگرام تک لے ابن امزمان تاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ